بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائق میں تمہیں پیاب دستو آج میں آپ کے لیے ایسا آزمودہ آئل لے کے آئے ہوں جس کو آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اور یہ 200% آپ کے بالوں کو انشاءاللہ لمبا کرے گا گھنہ کرے گا اور کالا کرے گا اور یہ ویڈیو دیکھ لینے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ چیزوں کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے ریمیڈیز کے اندر آج سے پہلے بالوں کے آئل کو لے کے اس اچھی ویڈیو آپ نے انشاءاللہ نہیں دیکھی ہوگی اور یہ بات میں اس ویڈیو کے اندر پروف کروں گا سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز یہاں پہ آپ نے جو انین لینا ہے اس کے آپ نے چھلکے نہیں اتارنے چھلکے سمیتھ ہی آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس پہ بہت ریسرچ کر چکا ہوں میں سو اس بات کو آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا تو دو آپ نے میڈیوم سائز کے فریش انین لینا ہے جو بلکل تازے ہوں پڑھانے پڑھے ہوئے نہیں لینا ہے اچھے سینکی کلین کو آپ نے سیپریٹ کر دینا ہے یہ ریمیڈی آپ نے use کس طرح سے کرنی ہے یہ میں ویڈیو کو end پہ بتاؤں گا وہ ایک بہت اہم ٹاپک ہوگا آپ نے وہ بہت دھیہان سے سننا ہے چلیں جی اس کو ایک پیٹ میں ڈال لیتے ہیں اچھا اس ویڈیو کی سب سے جو اہم چیز ہے وہ اب آنے والی ہے وہ انشاءاللہ اگر آپ کو نہیں پتا تھی تو آپ سن کے احران رہ جائیں گے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ حرامان الرحیم یہاں پہ میرے پاس دو ٹائپ کے لہسن ہے رائٹ ہینٹ پہ جو وائٹ فالہ ہے یہ وہ وائٹی لہسن کہہ لیں جس کو ہم چائنا کا یوز کرتے ہیں اپنی روز کی ریسپیز میں اور لیپٹ سائٹ پہ میرے پاس ہے دیسی لہسن اگر آپ پوچھیں ان دونوں میں کیا فرق ہے تو یہ بالکل بھی جوڑ نہیں ہوگا کہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کی کلیاں میں نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں ان کو جب آپ ریسپیز میں بھی یوز کریں گے تب بھی آپ حران ہو جائیں گے جیسے ڈالڈا گی اور دیسی گی میں فرق ہے اس سے زیادہ ان میں فرق ہے چلیں جی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں یہ کیوں کلی یوز کر رہا ہوں دیسی لیسن کی اس کی نشانی آپ دیکھیں شکل سے پتہ چل جائے گا آپ کو یہ کس طرح کی ہوتی اس کو دبانا ہے آپ نے اس طرح سے اور دیکھیں جو اس کا آئل ہے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں آپ حیران رہ جائیں گے یہ چیز دیکھیں آپ یہ گلو یہ شائن آپ کو کبھی بھی اس کو دیسی لیسن بولتے ہیں اور آج کل یہ بہت ہی ایزی لی اویلیبل ہے ان کیس اویلیبل نہیں تو آپ یہ شاپ آلے سے وہ آپ کو لا دیں گے اس کو آپ نے دبانا نہیں اس کو آپ نے اس طرح سے چاپ کر لینا ٹھیک ہے اور چھلکوں کے سمیتھ چھلکوں کو آپ نے مسنی کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اتنا آئلی تھا کہ میرے انگلی یہاں پس میں جوڑنا شروع ہو گئی دو کپ یہاں پر آپ نے سرسوں کا آئل لینا ہے جس کو کوڑا تیل بھی کہتے ہیں ریگولر آئل جو سر پہ لگاتے ہیں وہی ہے یہ دو میرے پاس انین ہے چھلکوں سمیتھ جن کو ہم نے کٹا تھا اس میں ایڈ کر دیں گے اور اہم بات یہ فلیم لو رکھنا آپ نے یہ لیسن کی سات سے آٹھ مہنے کے لیے ہیں یوز کی ہے پیالیاں کو اچھے سے ساف کیا کریں اس سے کیا ہوتا ہے ریس کا جو ایک بھی دانہ زائے نہیں ہوتا اور اس سے آپ کے رسک میں برکت آتی ہے چلیں جی اب ہم اس کو بلکل لو فلیم کے اوپر پکائیں گے ایسا ہم کیوں کریں گے کیونکہ جو لیسن کے اندر آئل تھا نیچرل آئل اس کو نکالنے کا یہ سب سے حسان تریکہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس میں پکائیں گے لو فلیم کے اوپر تو فلیم کی وجہ سے کم فلیم کی وجہ سے اس کی جو نیوٹریشن ویلیوز ہیں وہ بھی خراب نہیں ہوگی ختم نہیں ہوگی اور لیسن کا بھی ہمیں آئل مل جائے گا اور پیاس کا بھی مل جائے گا اب بہت زیادہ نہیں اس کو پکانا ٹھیک ہے جسٹ براؤن جب ہو جائے تب اس میں ایک اور جا دوئی چیز اچھا یہاں پہ دھیان سے سنیے گا اکثر لوگ جو ایلویرا یوز کرتے ہیں وہ مارکٹ سے ملنے والی بوٹلز ہوتی ہیں اور میں آپ کو بتا دوں ان میں 90% وہ دو نمبر ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا اسی لئے وہ اثر نہیں کرتی ٹھیک ہے اگر تو آپ کے پاس فریش اویلیبل ہے تو سبحان اللہ ان کیس نہیں ہے تو آپ کسی اچھے برینڈ کا یوز کریں ٹھیک ہو گیا چل جیس سائیڈ پہ کر کے میں نے اس کا پلپ اس کا جوز نکال لیا ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون ہے اس کو اب آپ نے زیادہ نہیں بکانا ٹھیک ہے جسٹ ایک سے آدھا منٹ کافی ہوگا مکسنگ کریں اور اس کا آپ نے بس کچھا پندور کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو سیو کرنا ہے آئل کو تقریباً دو سے تین مہینوں کے لئے تو یہ خراب نہیں ہوگا بلکل بھی ٹھیک ہے اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینے چلیں جی اس کو اب اتار لیتے ہیں نورمال فلیم کے بعد میں آپ کو یہ شیشے کی پیالی میں ڈال کے دکھاتا ہوں اس کی لک کیا ہے اچھا آپ دہان سے سنیے گا اس کو آپ نے ہفتے میں کم سے کم تین دن ضرور اپنے سر کے اوپر لگانا ہے اور ہلکے انگلیوں کے ساتھ سرکی سکین کے اوپر آپ نے اس کی مساج کرنی ہے دس سے پندرہ منٹ کے لئے اور اس کا کوئی سائیڈ فیٹ نہیں ہر عمر کی جو لڑکی ہے لڑکا ہے سب لگا سکتے ہیں ایزیلی اور ان سے آپ کو دس دنوں کے اندر اندر آپ کو اس کے رزرٹس مل جائیں گے ٹھیک ہے ہفتے میں کم سے کم تین دن اور سر کے اوپر کم سے کم دس سے پندرہ منٹ آپ نے انگلیوں سے ہلکی انگلیوں سے مساج کرنا ہے ایک بوٹل میں جس کے اندر بلکل پائن نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ نے بلکل ڈرائی کر لینا ہے اس کے اندر ڈال کے اس کا ڈھککن بند کر کے آپ اس کو تین چار پانچ چھے مہینے تک یوز کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتا پڑا ہوا اور انشاءاللہ آپ نے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ جاننے کو ملا ہے کہ نہیں ملا پھر بھی کوئی سوال ہو کمیٹ باکس میں ضرور پوچھے گا مجھے بہت اچھا لگے گا دعاوں میں یاد رکھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اجازت سارے کے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ